خوابہ کھانے دانا سے آ رہی ہے جہاں کیورٹ سماج کے لوگوں نے تحصیل تھانا ونگر پریشت کوئی گیا پنسو پا ہے اس میں کیورٹ سمودائے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ انرمی دیشور شنکر کے مندر کے پرانگر میں اندر بیتے دینا و کچھ لوگوں طرح بھاری ماترہ میں ماس و ہڈیاں تکی گئی تھی اور مندر میں آنے جانے بارے لوگوں کو گندگی و درگن کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے جس کو لے کر کیورٹ سماج کے لوگوں میں روش فیاب تھے اسی کو لے کر انہوں نے گیا پنسو پا ہے ہماری مادر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جیسا سب کا سیوکیا ہے ہمارا بھی سیوکیا ہے مونکہٹ بھاری مادر کے لیے ماندر کے بقر میں پھوٹ رہی ہے ہو ہاتی کرمن میں جھو لوگ اپنے رہے ہیں ہیتھوکا چھ رجیت کر رہے ہیں اور ان کی پوٹی بان چکی ہے انہیں بان جائیں یہ آپ کے لیے دیشور شنکر جھے ہیں ہاں ہمارے مندر کے بغر میں سب جگہ پھکے جا رہے ہیں جب جگہ پھیکے جا رہے ہیں جو مندر کے پاس میں نباشی ہے وہ انڈا مسلی ہمارے مندر کے سما کھیکی جا رہی ہے تو سریمان جیسے نبیدہ نے کہ ان جھگی جوپڑی کو ہٹایا جائے جس میں آنگے کی یوزنا سمتے آنگے کا قدم نہ بڑھا جائے کس کے دور افیقی جا رہے ہیں جو رہا نباشی ہے آپ کو پریسانی بہت آ رہی ہے یہاں پریسان سے کیا کیا مانگے رکھی ہیں آپ میں کہ جو جوپڑی ہٹایا ان کی اور لیڈی کوٹی بن چکی ہے جب شی کبزہ کرے ہوئے ہیں یہ لوگ اور ہماری جو پوزہ کرنے جاتے ہیں لیڈی سے گالی بکتی ہے سالی ٹیپٹو نے ہم اندر کیوں بنایا مندر کی کتنی جنگہ ہے مندر کی جنگہ ہے دیڑھ سوائی دو سو اس میں آتی کرمن کی ہیں کوئی اس میں چار سے لوگ ہیں ان کی کوٹی بن چکی ہیں اب کیا چاہتے ہو ہمارا یہ ہے کہ مانگی بخبندی بہتا مزدر شاشہ شنویدہ نے کی سماج کو شایوک دیں سرات جو محلہ ہیں بڑی سنخیہ میں گیاپندی نے آئندی کیوٹ سماج کی کیا ماملہ تھا ان کا کوئی جگہ ایک بہت آئے مندر بغیرہ پر کچھ لوگوں نے تھے لے وغیرہ لگا لیئے کچھ گندگی بغیرہ بتا رہی تھی جو آگے پیسے سامسپ آئے اور ان ٹھیلوں کو بھڑوا کے دوسری یہ گویشتت کروا دیں اور ان کو اتھکم نمت کراتے ہیں وہاں سے اتھکم ہڑوانا چاہتے ہیں سر کھنیا دھانا میں مانس مدرہ کی دکانوں پر کتنے پرتی ستھک پرتیبند لگا دیا گیا ہے ابھی تک نگر پر سکتے ہیں مدر پرتیبند لگا ستھک پرتیبند لگا دیا گیا ہے اب ایک دکان کو چھوٹی ہے تو آج پورے سہن میں یہ کا یاد اٹھکی بھومی اور آج کے بعد ستھک پرتیبند لگا دیا گیا ہے ایک بھی دکان نہیں پڑ سکتے ہیں جس پر اوپن لی بکرہ ہو اب جو کوئی بکرے کرے گا تو سٹر کے اندر دکان کے اندر بکرے کرے گا اور ایسی جگہ بکرے کرے گا جو مندر اور مرشت سے دو سو میٹر دھو رو اور ایسی جگہ بکرے کرے گا جہاں مولی والوں کو آپتی نہیں ہے جس جگہ کوئی مولی والی آپتی کرے گا اس جگہ ہم بکرے نہیں ہونا دے گا کوئی ان کو بھی دے بعد ایک دو دنے گندر ریشن سبیوں دے دیئے گا مہنگی بجلی بل کی سمسحہ سے چھٹکارا پائیے سولر سسٹم لگائیے جی ہاں آپ کے لئے بہت آسان ہوا سولر سسٹم لگوانا سمپر کریں ایمیٹی الیکٹرونکس کارپوریشن پرشنانگر مچھرا جیسا کہ میں نے آپ کو گتایا کہ اس کا روائی 25% ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو لاغت آپ لگا رہے ہیں وہ لاغت آپ کی چار سال میں نکل آئی